بسم اللہ الرحمن الرحیم علم موسیقی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا دار و مدار آواز پر ہے اب آواز کے جو کچھ اثارات ہوتے ہیں وہ اس کے زیر و بم پر یا اس کی ترقیب پر چال پر شکل پر ہوتے ہیں تو اب ابتدام جو لوگوں نے کہا ہے وہ تو یہ ہے کہ آواز کے جو اثارات جو لوگوں نے دیکھے وہ انہوں سے قائم کر لیا کہ اس کا یہ اثار ہوتا ہے یہ اثار ہوتا ہے لیکن ہندوہاں کی ترقیب میں یہ ہے کہ انہوں نے اسے مذہب میں ڈھالا نا تو دیوتاؤں کے نام دے دیئے تو اس کی ابتدام کیسی ہے کہ پہلے وہ آواز کے جو اثارات تھے ہاں ان آوازوں کو یاد رکھتے تھے ان کا استعمال کرتے تھے اور ان سے جو اثارات مرتب ہوتے وہی اس کے لئے صحیح بات تھی لیکن اس کا سمجھنا عام آدمیوں کے کیا خاصلوں کے لئے بڑا مشکل تھا اور وہ بات بہت دنوں تک چلتی رہی تو وہ اسی طبقے میں رہی جسے ان کے ہاں یو کہتے ہیں اس کے سیوہ آگے نہیں آئی بہت عرصے کے بعد پنڈیتوں اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ جیسے دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ تین طرح کے رہیں گے ایک وہ لوگ ہیں جو مخصوص مقام پر ہوتے تھے ان کا مخصوص انداز ہوتا ہے مخصوص علم ہوتا ہے اچھا تو وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں کھ سکتے وہ اپنا مقام چھوڑنا بلکل نہیں چاہتے تو وہ اپنی چیز جو ہے عوام تک کبھی نہیں پہنچائیں گے ان تک تو خود کسی کو جانا پڑے گا تو وہ جائے گا ایک طبقہ ہوتا ہے درمیانی کہ جو عوام سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے اور مخصوص لوگوں سے بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بلکل باریک 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 ہے وہ ان مخصوص طبقے کے پہلی سیڑھی تک تو پہنچ سکتے ہیں درمیانی اور آخر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ورنہ وہ بھی مخصوص میں شامل ہونے لگ جائے تو ان کی وہ رائے کہ جو درمیانی یا آخری درجہ کی ہوتی ہے وہ اس طبقے کے بھی جو مخصوص تک پہنچتے ہیں کبھی سمجھ میں نہیں آنے کی اور نہ آئی برحال یہ اس کو یہ ہے کہ اسے مانتے ہیں اور اس بات کو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہم سے بہتر بہتر چیز ہے اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے جب وہ اس علم کو اختیار کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی وسط کے مطابق اختیار کریں گے ان کی وسط کے مطابق تو اختیار کرنے کے تو اب ان کا یہ شوق ہوتا ہے چونکہ ان کا ایک کنارہ ادھر ہے کہ وہ اس بات کو یہاں تک پہنچاتے ہیں تو عوام میں لانے کا ہمیں شاز ذہانت جو رہی وہ ایسے لوگوں کے رہی اچھا انہیں دونوں تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے شہرت کی بھی عزت کی بھی عزمت کی بھی اس مخصوص طبقے کوئی اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس میں یہ ملوز ہوتا ہے عزمت اور دولت اور شہانہ پن اور ظاہر ہے کہ عوام سے تو وہ کہیں بدر جا بہتر ہونا تو عوام کی رغبت جو ہے وہ ان لوگوں کی عیش و عشرہ ترقی اور کیا کہتے ہیں حکومت اور عیش و آرام جو ہے اسے دیکھ کر وہ اس طرف راغف ہوتے ہیں اور اس لالت میں سیکھتے رہتے ہیں تو ویسے ہی حالت اس طبقے کی جیسے درمیان نہیں کی ہے کہ اس تک بھی وہی پہنچ سکتا ہے جس قابل یہ ہے مال تک تو نہیں پہنچ سکتا تو اب بحث میں یہ بات جو ہے وہ دونوں رخ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز اچھی چیز ہے وہ ہم تک پہنچنی چاہیے تو بیچ کا طبقہ تو اس کو اس پاس زور دیتا ہے کہ وہ ہم تک پہنچنی چاہیے اور نیچے کا طبقہ بھی اس پاس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ہم تک ہونے چاہیے تو یہ دو گروں گے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ ایک ہوتا اس کی تعداد کم ہوتی ہے اس لئے یہ بات زیادہ چلتی رہتی ہے وہ بات ہر طریقے سے کم چلتی ہے ہے نا سی تو اب گانے کا بھی یہ ہوا کہ پہلے تو یہ صرف آواز میں رہا پھر جو یہ درمیانی طبقہ تھا اس نے یہ زور دیا کہ نہیں اسے سہل کرنا چاہیے تو اس کے لئے پھر الفاظ جو ہے مرتب ہوئے تو پھر بھی جو اونچا طبقہ تھا اس نے اس طرح اسے قبول کیا کہ الفاظ تو ہوں گے لیکن روح جان جیسا اس میں اکائی کا روح جان ہے جسے آپ بہدت بھی کہتے ہیں اور آواز بہدت میں ہی ہے قصد میں تو نہیں ہے تو ان کا کساب روح جان جو ہے وہ اکائی میں ہی رہے گا وہ بہدت میں ہی رہے گا پرستیس میں رہے گا پوجہ میں رہے گا کوئی بھی نہ اس کا نام رکھ لی جا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اگر تعریف ہوگی تو سوائے بھگوان کے اور کسی کے نہیں ہو سکتی ہے خدا کی تعریف بھجن کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ بھجن وہاں تب ہوئے اس میں تو بھجن سے وہ یہاں تک پہنچا اب انہیں تو چونکہ اپنا یہ درجہ جو ہے اسے پرونکھ کرنا تھا تو مختصر یہ کہ وہ بھجن کے بعد جب کچھ لوگ ان میں ایسے ہوئے کہ وہ بھجن کی بھی رخ کے نہیں تھے تو انہوں نے اسی چیز کو تعریف میں کنورٹ کر لیا بدل لیا تو پد اور دھرپد وہ گائے جانے لگے اور یہ عام ہوا پھر جب یہ اور عام ہوا تو اس کے بعد پھر یہ دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں پیش ہونے لگا اور وہاں سے گر کر پھر عمرہ طبقے میں ہی آ گیا تو پھر راجہ اور مہاراج ان کی تعریف ہیں اس میں ہونے لگیں لہٰذا اس کی ثبوت کے لیے میں بات کہہ دوں کہ اب بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو بیجو باورے کی دھرپد جو ہے اس میں آپ کو زیادہ تر دھرپد جو ملے گی وہ کائنات کی تعریف میں ملیں گے کہ وہ ایسے درخت ہیں اور ایسا وہ کیا کہتے ہیں پہاڑ ہیں اور ایسے پکشی ہیں اور پنچوں ہیں اور ایسے برستا ہے اور ایسے ہوتا ہے وہ سب اس میں ملیں گے جب اس کے بعد تانسین کے ہاں جو آپ دیکھیں گے تو اس میں بادشاہ کی تعریف آم ملے گی تانسین کے آنے میں یہ ملے گا ان کے ہاں بھی بعض لوگوں کے ہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رامن کی اور رام کی ان کی تعریفی جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہوئیں اب وہاں سے پھر یہ آم ہوا تو یہ ٹھومڑی پر آ کر ٹھہرہا کہ پھر وہ عورتوں کی تعریف میں یا حسن کی تعریف میں یہ پیش ہونے لگا اب اس طبقے کے لیے تو یہ ترقی تھی لیکن اس طبقے کے لیے تانسین سیدھی سی بات آئی کیونکہ اس تک ایک نئی چیز پہنچ رہی تھی بیجی تو اپنے کو ترقی آفتہ سمجھے گا نا کس تک نئی پہنچ رہی تھی اور وہاں اس کے جو خرابی ہو رہی تھی بگاڑ ہو رہا تھا وہ ظاہر یہ تو اب یہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے کی بات ہے وہ ٹھمری سے پھر دادرا اور دادرا سے پھر جو کچھ سلجے ہوئے لوگ تھے انہوں نے پھر اس کو حسن کو حسین کرنے کے لیے وہ غزل پیش کی وہاں جب مسلمانوں میں یہ بات آئی تو انہوں نے اسی پہلی چیز کو لے کے کہ جو ان کی آواز میں تھا اسے تخیل کے انداز میں خیال نام رکھ کے پیش کیا جس کے لیے شاہر آپ کو تو میں کہہ دوں یہ بات کہ اس کا عروج تو وہ سوائے ہمارے ہاں کے ہندوستان میں تو کسی جگہ ہوا نہیں کہ ہمارے ہاں خیال جو ہے وہ خیال کے انداز میں کسی نے نہیں گیا کہ جس کا سولہ ماترے کا اور تین تال کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی گہرائی اور وسط اور یہ سب کچھ نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو خیال گیا گیا وہ دھرپت اور یہ خیال دونوں کو ملا کر جو ایک خاص شکل پیدا ہوتی ہے اس پر گیا گیا ہے تو خیال کی وسط کے ساتھ ہی وہ بڑھت ہوئی اس لئے وہ بلمپت جسے کہتے ہیں وہ الگ بات ہے اور بڑھت کہتے ہیں وہ بلکل الگ بات ہے عال آپ کہتے ہیں وہ بلکل الگ بات ہے ہمارے لحاظ سے اب وہ پھر عملی بات ہوگی جب ہاں تم دہزی ہو نہیں خیر تو پھر یہ تلقی اس کی یہاں تک ہوئی جب آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں اس مراد آپ کے گھرانے سے ہیں ہاں کرانے کے گھرانے سے نہیں اب جس میں مسلمانوں کا اوروں کا بھی اس میں حصہ تھا یہ تو بات خام ہوگئے ہیں اچھا ہمیں کہنے کی نہیں ہے اب ان کے ہمیں نام بھی یاد نہیں اچھا لیکن فیل وقت یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں اس کا وہ زیادہ پایا جاتا ہے جسے لوگ کرانے 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 کہتے ہیں حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں وہ یہاں پہلے بانیوں کے نام سے یہ موسیقی جانی جاتی تھی یہ وہ نور بانی اور ڈاگر بانی اور اس طریقے سے اور اس کے پہلے وہ مت کے نام سے جانی جاتی تھی وہ تو کچھ نہیں ہے یہ سب باتیں تو خیالی بس عوام کو سمجھانے کیا اس کا چال کا اور انداز کا اور اثر کا ایک فرق جو ہے وہ ایک بات ہے اب یہ دور جائے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ٹھومری کے بعد پھر دادرہ کجری وہ گانے میں شبال ہونے لگے اور آج کا تو بالکل صافی ہے کہ وہ فلم دنیا کے اندر آ کے پھر وہ فلم میں آ کے اس کی شکلیں جو ہیں وہ بگاڑے گئیں یا بہت ساری ہو گئیں ترقی آفتہ ہو گئیں یہی کیسا ہیں گے آپ اور وہ یہاں تک عروج اس کا پہنچا کہ یا تو سوائے کیا کہتے ہیں خدا کے اور ولی اللہ کے یا دیوی دیوتا کے کسی کی تعریف نہیں ہوتی یا یہ ہے کہ آج آپ میں سب جائے کہہ چکاں کہ آج جوتوں کی پالش کی اور جوتوں کی اس کی تعریف موجود ہے بس یہ آپ کی موسیقی کی تعریف مختصر سے ورنہ موسیقی تو سب کمالے میں کو تو ایک وجدانی کیسیت انسان میں پیدا کرنے کے لئے اور عروج روح جیسے کہتے ہیں اس کو پہنچانے کا ایک طریقہ تھا ایک ذریعہ تھا تو اس لئے اس میں الفاظ نہیں رکھے تھے کہ تاکہ الفاظ جو ہے وہ روح جان بدل دیتا ہے انسان کا روح جان جو ہے وہ الفاظ سے بدلتا ہے تو اس میں پہلے لوگوں نے الفاظ رکھے نہیں تھے لیکن وہ مشکل ترین بات تھی اب مسلمانوں جا کے اس میں اضافہ کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اسی الفاظ سے روح جان کو پھر اس طرف ہی بدل دیا تو وہ چیز پیش کر دوں میں جیسے مسلمان سوچ لیں گے ہیں تو وہ بہروں کی چیز میں وہ دس اصور بھی ان کے ہیں بندش بھی ان کی ہے الفاظ ہمارے صرف روح جان کے لئے اے اللہو اللہ اللہو اللہ جل شانو اللہ تیرو نام لیے میری ہو بے تسل اللہ 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 تیرو نام لیے میری ہو بے تسل اللہ تو کریم تو رہیم تو ستار تو غفار ریم جھیم بارست نور تجلل اللہ ہو اللہ جل شان اللہ تو اس سے معلوم ہو گیا ہو گیا کہ کوئی شخص بھی اسے کسی انداز میں بھی کہے لیکن توجہ جو ہے وہ بہدت کی طرف خود بخود موزول ہو جائے گی لہذا یہ ان لوگوں نے تو ایسا کیا تھا کہ میرے خواہد سے سیکڑوں کیا ہزاروں ہندو ہندوستان کے جو ہیں سب سے پہلے چونکہ اگر انہیں یہ موسیقی سیکھنی تھی مسلمانوں کی تو یہ چیز سیکھتے ہی تھے مولانا آپ نے ابھی کہا تھا تھوڑے تھوڑے دیر پہلے کہ بھیروں کی رکھب جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ کس انداز کی مشکل ہے وہ کیا عام طور پر کیا لگتی ہے لگنی کے سی چاہیے اچھا اچھا وہ تو وہ ہے نا اس کا ایک کن ہے میں تمہارا لگاتا ہوں ارشاد موسیقی 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 اللہ 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 جل شان اللہ تیرو نام لیے میرے ہو بے تسل اللہ 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 جل شان اللہ اللہ اس پہ میں زور اسی لیے دیا ہالانکہ پہ زور نہیں ہوتا ہے اس کے مقام دیکھنے اے اللہ 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 موسیقی 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 وہ تسور پری لگ رہی ہے ہزور پری لگ رہی ہے آلی میں اپنی جگہ ہے میں آلی جہاں رکھا انہیں غلط رکھت پہا رہی ہے میں غلط تو نہیں ہے یعنی اس کا وہ جو سرکیا سرکیا رکھا کے درمیان کا مقام ہے ہاں وہ آلی اللہ اللہ ہاں 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 آآؑ 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 آؑ آآؑ آؑ آؑؑ 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 تا جے گا یوری جا گے تا جے گا یوری اگمانی جا گے تا جے اب اس کی تان جے وہ بھی نکھات سے ہی آ رہی ہے گو ماں ہاں گو مانی نیسا رے گے گے رے سا رے سا گو مانی جا گے تا جے دیسی کی تان بھی اسی طرح جاتی ہے لیکن اس میں اس کے جانے کے انداز میں ذرا فرق ہے ہاں گو مانی جا گے تا جے نیسا رے گے سا سا کہ سا رے سا ، one وہ ایک Bird نیسا رے گھر رے سا تھے ماں رے 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 نیسا نیسا رے گھر رے سا رے نیسا تھے ماں رے 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 دیسی تو فرق کیا ہوشتا ہے وہی تو ہے نا کہنے کے انداز میں ہی تو اس کا فرق ہے وہی تو کہنا ہے کہ انداز میں کہ اس کی جھلک جو ہے گو مانی جا جا نیسا رے گھر سا نیسا رے سا یہ ہوگا ہے اب دیسی کی تانوی یہ چلتی ہے تھے ماں رے ڈے رے ہے نا پھر پھر تھے ماں رے ڈے رے اے نیسا رے گھر رے سا رے نیسا تو وہی گندھار کے ہاں انداز میں لگانے کا جو مقام ہے وہ اتنا باریک ہے انداز میں بھی ہلتی تیسمیں ڈبل تیسمیں بھی ہوتی یہی تو لطاف ہجی تو ہے تھے ماں رے ڈے رے ماں رے ڈے رے ماں رے ڈے رے اے آجو جی مہا را جی تھے ماں رے ڈے رے جون پری آگے سے ہی رہو ہوتی ہیں جون پری آگے سے ہی رہو ہوتی ہیں یہاں سے گمانی جا گے تا جا گے یو تا جا گے یوری جا گے جا گے یوری جا گے جا گے تا جا بس آگے جا بس آگے سے ہوا سارے ماں پہ دا پا ماں پہ گے گے رے سارے ماں پہ مانگے رے سارے گے رے سارے جون پری آگے جون پری آگے سے ہی رہو ہوتی ہیں ہاں ہاں رے رے ماں پہ دا پا ماں پہ دا ماں پہ گے رے نیسہ نیسہ نہیں سارے ماں پہ سارے آگے ہاں وہ سارے ماں پہ دنی سارے نیدھا پا محپا نیدھا پا مانگے ریزا یہ سارے محپا اور اس کے سارے محپا علق ہے نہیں وہی میں نے کہا فرق تو اس کا اسی دنگے سے ہے کہ اس کی رکھا کا وزن جو ہے وہ جدہ ہے ہر ایک راک کا اور گندھار کا علق ہے تو بعض میں یہ ہے کہ وہ ترتیب جو ہے وہ نہیں ملتی بازی مل جاتی ان میں ترتیب ملتی ہے اور نہیں گندھار میں گندھار میں مابدہ نیسا دھپا 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 مابدہ نیسا دھردہ 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 نیسا دھر بہت فرق ہے یہ سارے گاہ سے شروع ہوتا ہے نہیں یہ مدھم سے شروع ہوتی ہے مدھم شروع ہوتی جون پوری ہمیشہ مدھم سے شروع ہوتی اب یہ لوگ کہیں سے بھی کوئی کہاتا ہے لیکن وہ مدھم مطابقت کی بات جو ہے وہ صرف تھاٹ کے رکھے ہیں لوگوں میں یہ سرو میں کہیں ہو جاتا ہے ہاں سرو میں یہ نہیں ہوتی کہ اس میں چڑھے یا اترے سرو ہوں اور اس میں چڑھے چڑھے ہوں یا اترے اترے سرو ہوں یا اس میں کسی سرو کو چھوڑ دیا ہو اس میں نہ چھوڑا یہ بات نہیں بلکہ وہ تان اس میں سے جائے کیا کہتے ہیں دیسی جو راگ ہے وہ نکلا اس سے ہے درباری سے اس لئے اس میں تان ملتی ہے تو پوری سمجھا بھی ہوا ہے کہ کوئی خاص اس کا بہت نہیں ہے نہیں خالی اس کا کیا کہتے ہیں جیسا اترانگ اور پروانگ دو طریقے رکھے ہیں دو گھر یا دو درجے تو وہ فرق ہوتا ہے ایک چیز جو ہے نیچے کے مدم سے شروع ہوتی ہے ایک چیز اوپر کی مدم سے شروع ہوتی ہے اس کی طریقے سے جیسے پوریہ جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے سونی جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے بس وہ یہ فرق ہوتا ہے اچھا اس کا میاں کی ملہار کا وہی میاں کی ملہار میاں کی ملہار نہیں ملہار میں چونکہ مہاپنی عیسیٰ کی طان جاتی ہے اس لئے وہ اس میں موجود ہے لیکن وہ اوپر سے جاتی ہے ملہار کی ہاں اور یہ نیچے سجاتی ہے اچھا اچھا اگر ملواری میں ماہ پانیسہ اوپر لگائیں گے وہ گندہ ملہار بن جائی نہا تو وہ ملہار کی اس میں اگر شبیہ آتی ہوگی تو بنے گی سب میں دراصل فرق یہی ہے کہ وہ جسے شیئرز کہتے ہیں یا جھلک کہتے ہیں وہ بلکل جدہ جدہ ہے سب کی ملہار لاکھے سنائی ساتھا اب مجھے اتنا اس کے پر قابو نہ ہو تو پھر کیسے ہوگی اگر نیچے سنو وہ چال لائیں گے ملہار کی چال ملہار کیا پھر کیسے ہو گا ربانہ ملہار quê ملہار کی سری sur ری ری سینے سینی نی پا ری ری موپی ریغ險 ری 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 سینی نی سینی ری ری موپی ری ری اتنا موپر رسانے ساپر والا دل بھوم جاکا جو میں بھوم پر آگے نہیں پانی یہ کام نچے کریں گے ہاتھ یہ نہیں پانے کیا بن جائے گے نہیں کچھ ہی بن جائے کچھ ہی بن جائے یہ مطابقت جیس ہی ہے مطابقت تو یہی ہے میاں پر نیسا کی تانیس میں اوپر جا رہے ہیں موپر نیسا رے اوپر جا رہی ہے یہ نیچے جا رہی ہے اس میں یہ بھی تان جاتی ہے ایک تانی جاتی ہے مہ پہ نیسا کی تو یہ مہ پہ نیسا کی تان جو ہے وہ اس میں جھونپوری میں بھی جاتی ہے ملار میں بھی جاتی ہے اس میں جاتی ہے لیکن ان کا انداز اور جوڑ بلکل وہ کبھی کبھی چلی جاتی ہے انہاں مہ پہ دھینیسا کی جاتی ہے اس میں تو پورا سوڑ جاتے ہیں اگر اتری کیا کہتے ہیں نہیں اگر اتری دھیوت سے جیسے وہ کہتے ہیں آساوری تو اس میں مہ پہ نیسا کی تان جاتی ہے اس میں جاتی ہے تو آساوری بن جائے گی نہیں ایک سے نہیں بن گی نا بھئی وہ تو ایسا تان جاتی ہیں اس میں وہ تو کہیں سے ادھر کو مل گئی کہیں سے ادھر کو مل گئی رکھ تو جہاں بلکل الگ لگ ہوتا ہے آساوری کے مہ پہ نیسا کی تان جاتی ہے اپسی قیل جاتی ہے مہ پہ دفا محبتہ محبتہ پیشارہ جاری اِنی اور محبت ہو И搭 محبتہ پیشارہ محبتہ پیشارہ محبتہ دہ پیشارہ محبتہ پیشارہ اس کے لئے شایر اzonیے بچ کے چلی جاتی ہے جاتی ہے تو ایسا چیزوں میں تانے مختلف ہیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی اور اسی کی بندش سے چیز مکمل کی ہے لوگوں نے کچھ فرق نکالنے کے لیے ایک اوپر سے تانے آتی ہے پروانگ ایک اقلاق ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی مجھے ایک بتائی سے بھی ابھی یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ پنچھم کے ساتھ اوپر میں جا کر یہ تو ماپانیسا کی تان ہوگی اوپر جا کر کہ آپ نے بتایا تھا کہ گندھار کے مات سے جو سنگست رکھتی ہیں اس میں ہی مطابق کسی اور آرہ ہو کے آرہی ہے اس کے اندرباری میں وہ کیسے اب وہ تو سوہ تاریخ جانا کہے گی تھی ہاں ہی تو میں نے کہا نا کہ اس کے مات بتا رہے تھے اوپر یہ گندھار میں ہے نہیں اوپر گندھار نہیں نہیں انہیں برد کی یہ بچے تو یہ کہاں اس گندھار میں اس کے پر شہدی آتی ہے نا کیا کہ اسے بھیم پڑھا سکتا پہلے ہی بتایا تھا جس میں چڑھی رکھا اور اتری گندھار آئے گی تو جن جن راگریوں میں چڑھی رکھا اتری گندھار آئے گی وہ سب اس سے ملتی جنتے ہوں گی صرف چال کا فرح ہوگا انداز کا جس میں چڑھی رکھیا بہتا تھے گونہ گونہ موسیقا 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 موسیقا